اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل تو کل میں نے افتار میں بنایا تھا چکن کے پکوڑے بہت ہی مزیار کرسپی بلکل الگ سٹائل میں بنایا تھے اور کیمے کے کرسپی کٹلٹس بنایا تھے تو چلو دیکھ لیں گے کس طرح بنے گا تو سب سے پہلے ہم چکن کو میرینٹ کر لیں گے پکوڑے بنانے کیلئے تو یہاں پہ ہم نے لیا ہے پانسو گرام بونلیس چکن اس کے اندر ہم ڈال دیں گے آدھا نیبو کا رس تو یہ بڑے سائز کا نیبو ہے اور اس کے در رس بہت ہے تو میں نے آدھا لیا ہے اگر آپ کا چھوٹا ہے تو آپ ایک لے لیں پھر اس میں شامل کریں گے ایک ٹی بل سپون ادھرک لسن ایک ٹی سپون کٹی دھنیاں ایک ٹی سپون کٹی لال میش ایک ٹی سپون چاٹ مسالہ ایک ٹی سپون گنا زیرہ پاورڈر ہافٹی سپون گرام مسالہ ہافٹی سپون لال میش پاورڈر ہاپ ٹی سپون ہلدی پورڈر نمہ خصوے ذائقہ اور تین سے چار ہر ایمیج باری کٹیوی ڈال کر اس طرح سے مکس کریں گے اور آدھے گھنٹے کے لیے یہ ایک گھنٹے کے لیے ہم میرینٹ ہونے کے لیے رکھ دیں گے جب تک چیکن میرینٹ ہو رہا ہے ہم ادھر کٹلٹس بنا لیتے ہیں تو میں نے پانچ سو گرام بیف کا کیمہ لیا ہے اچھے سے دھو لیا ہے اس کے اندر ہم ڈال دیں گے تین پیاز یہ چھوٹی سائز کی پیاز ہے تو میں نے تین لیا ہے اگر میڈیم ہے تو دو لے لیں تو اس طرح سے ہم اسے رفلی چوب کر کے ڈال دیں گے اس کے اندر ساتھی ہاپ ٹی سپون سانف ہاپ ٹی سپون زیرہ سابس زیرہ ایک ٹیبل سپون ادھر کلیسن کا پیسٹ نمہ خصوے ذائقہ ڈال کر اسے اچھے سے مکس کر لیں اس کے اندر ہمیں پانی نہیں ڈالنا ہے جو کیمہ کا پانی رہے گا اسے میں گل جائے گا ڈھکن بند کر کے اسے ہم دو سٹی لگا لیں گے مشین کا باریک کیمہ ہے نا تو یہ جلدی گل جائے گا دو سٹی لگنے کے بعد میں نے اس کے فلم کو آف کر دیا تھا اس کا پریشر نکل گیا پھر میں نے اسے کھولا ہے تو اس کے اندر دیکھیں پانی بہت ہے کیمہ نے کافی پانی چھوڑا ہے اور کیمہ اچھے سے گل گیا ہے تو ہم نے پانی کو اس طرح سے ڈرائی کر لیا ہے ہائی فلم پہ اور اب اسے ہم نیچے اتال لیں گے تو اسے دوسرے برطن میں ہم ڈال دیتے ہیں تاکہ یہ اچھے سے تھنڈا ہو جائے تو یہاں پہ کیمہ تھنڈا ہو گیا ہے اب اس کے اندر ہم تین بریڈ سلائس ہیں اسے تھوڑے سے پانی میں بھگا کر اور اسے نیچوڑ کر ڈال دیں گے تو بریڈ سلائس کے جگہ پہ پاو کا بھی استعمال کر سکتے ہو اس کے بعد دو بڑے سا اس کا آلو تھا جسے میں نے اُبال لیا تھا اسے بھی ہم ڈال دیں گے ساتھی ہری مرچ دردری پیسے ہوئی تو مرچ آپ اپنے حساب سے ڈال لیں آپ کو جتنا تیخہ چاہیے اس حساب سے نمک جائے گا اس کے اندر تو نمک بھی دھیان سے ڈالیں کیونکہ ہم نے کیمہ میں پہلے ڈالا تھا کٹی ہری دھنیا ایک ٹی سپون کٹی ہوئی لال مرچ ایک ٹی سپون چاٹ مسالہ ہاپ ٹی سپون گرم مسالہ ڈال دیں گے اور ان ساری چیزوں کو اچھے سے میکس کر لینا ہے بہت زیادہ مسالہ نہیں جائے گا پر بہت ہی ٹیسٹی بن کے تیار ہوتا ہے ساری چیزیں ہم نے ہاں پہ اچھے سے میکس کر لی ہیں اب اس کے ہم کٹلرز بنا لیں گے تو ہاتھوں کو پہلے تیل سے گریز کر لیں آپ اپنے پسند کے حساب سے اس کا شیپ بنا سکتے ہیں گول بنایا ہے لمبا بنایا ہے جیسا آپ کو پسند سے حساب بنا سکتے ہیں تو یہاں پہ میں اس طرح سے لمبے میں بنا رہی ہوں آپ چاہیں تو رول کا بھی شیپ اسے دے سکتے ہو یا گول کباب کے جیسے بھی بنا سکتے ہو تو سارے کٹلرز بنا کے ریڈی کر لیے ہیں ہم نے اب یہاں پہ ہم نے لیا ہے آلو کے چیپس اسے نہ ہاتھوں سے اچھے سے کرش کر لیں گے تو اس سے نہ بہت ہی اچھا کرنچی ٹیسٹ آتا ہے تو یہ دیکھیں ہم نے اسے باریک کر لیا ہے اب اس کے اندر ہم ایٹ کر دیں گے ایک سے ریڈ کپ کے برابر بریڈ کرمز اور اسے میکس کر لیں گے ابھی ایک کٹلرز لیں گے انڈے میں ڈیپ کریں گے پھر بریڈ کرمز میں اچھے سے اسے ہم کوٹ کر لیں گے دبا دبا کر ہمیں اسے کوٹ کرنا ہے تاکہ اچھے سے اس کے پر سیٹ ہو جائے تو یہ بہت ہی آسان ہے بنانا اور پانچ سو گرام کیمے میں اتنے سارے کٹلرز بن کے تیار بھی ہو گئے ہیں تو یہ دیکھیں سارے پہ میں نے اچھے سے کوٹنگ کر دی ہے آپ اسے نہ اس طرح سے زیپ لک بیگ میں یا کسی بھی اٹائی ڈی بی میں کر کے فریز بھی کر سکتے ہو تو ہمیں اسے فرائی کر لوں گی تو یہاں پہ میں نے تیل کو گرم کر لیا تیل اچھے سے گرم ہو گیا ہے اب اسے ہم میڈیم ٹو ہائی فلم پہ فرائی کر لیں گے یہ بہت جلدی فرائی ہو جاتا ہے کیونکہ کیمہ پہلے سے پکا ہوا ہے تو یہ دیکھیں جو ہم نے چیپس ڈالا تھا اس کے اندر ایک ایک ٹکڑے دیکھ رہے ہیں تو دیکھنے میں کتنے اچھے لگ رہے ہیں اسی طرح کھانے میں بھی بہت ہی ٹیسٹی لگتے ہیں تو اسے ہم نکال لیتے ہیں اور باقی بھی اسی طرح سے فرائی کر لیں گے تو یہ ہمارا کٹریٹس بن کے تیار ہو گیا ہے یہ دیکھنے میں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے کھانے میں اتنا ہی ٹیسٹی ہے اوپر سکتم سکریس بھی بنا ہے بہت ہی ٹیسٹی لگتا ہے کھانے میں تو یہ ہمارا ہو گیا اب چکن کی طرف چلتے ہیں تو چکن کو میرینٹ کی ہوئے آدھا گھنٹے سے زیادہ ہو گیا اب اس کے اندر ہم دو ڈال دیں گے پیاز جسے میں نے ایک دم سے بارک نہیں کیا ہے بس رفلی چوب کر لیں گے بارک کٹی ہوئی ہری دھنیاں ڈال دیں گے اور یہاں پہ ایک بڑے سائز کا آلو ہے کچھا آلو ہے اسے ہم گریٹ کر کے ڈال دیں گے ساتھ ہی ایک ٹیبل سپون وائٹ تیل ڈال دیں گے اسے بہت ہی اچھا ٹیسٹ آتا ہے اور ایک کپ جائے گا اس کے اندر بیسن تو نا یہ برطن چھوٹا پڑ گیا اس لئے میں اسے چینج کر لیتی ہوں اس میں اچھے سے میکس نہیں ہوئے گا تو میں اسے دوسرے بول میں ٹرانسپر کر لیتی ہوں اب ساری چیزوں کو ہمیں اچھے سے میکس کر لینا ہے بہت ہی ٹیسٹی بن کے تیار ہوتا ہے آپ نے اس طرح نہیں بنایا ہوئے گا ایک بار بنایا کے دیکھیں گا تو یہاں پہ فرائی کرنے کے لئے ہم نے تیل کو گرم کر لیا ہے اب اس کے اندر ہم ایک ایک کر کے ڈال دیں گے اور اسے ہمیں میریم فلیم پہ فرائی کرنا ہے تاکہ چکن جو اچھے سے گل جائے تو اسے فرائی کرنے میں پانچ سے سات منٹ لگتا ہے اتنے میں اچھے سے فرائی ہو جاتا ہے اور چکن پہ اندر تک گل جاتا ہے تو یہ دیکھیں ہمارا پکوڑے بن کے تیار ہو گیا ہے تو اسے ہم نکال لیں گے اور جو باقی بچہ ہے اسے بھی اسی طرح سے فرائی کر لیں گے تو میں نے چکن پورا فرائی کر لی تھی اور جو کٹلٹس بنایا تھا اسے میں نے تھوڑا سا فرائی کیا تھا اور تھوڑا سا رکھ دیا تھا جب میں فریزر میں رکھ دیا تھا اسے میں بعد میں فرائی کر لوں گی جب دل کرے گا تو تو یہاں پہ ہمارے سارے پکوڑے بن کے تیار ہو گئے ہیں اوپر سے جم سے کرسپی ہے اور اندر سے چیکن بھی بلکل گل گیا ہے اور پانچ سو گرام میں اتنے سارے پلیٹ بھر کر دو پلیٹ بھر کر پکوڑے تیار ہوئے ہیں تو یہ ہماری دوسرے روزے کی افتاری تھی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ